آن لائن اسکول اسٹیڈی میں آپ کا سبی کا سواگت ہے کل ہم نے ہجار ورساں کے دوران ہوئے پریورتنا کے بارے میں ہم نے کچھ بات چیت کی تھی آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ پارٹ دیکھیں گے ہمارا عطیت بھاگ دو پارٹ دوسرا نئے راجہ اور ان کے رجی گکسہ ساتھ کا انسیارٹی کا پارٹ ہے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی آپ کو شانتوی ستابدی میں کئی راجونسہ کا ادھائی ہوا آپ پارٹ کھولتے ہی پہلا پر نہ دیکھیں گے اس میں بارت کا مانچیتر دے رکھا ہے سب سے بڑیہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان مانچیتر کو اپنے ایک ریجسٹر میں بناتے رہیں اگر آپ آگے آئی ایس کی بھی اگزام دیں گے تو یہ بہت سارے کام آئیں گے اس میں گوجر پرتیاران کا ایریا بتایا گیا ہے پچھمی بنگال کے آس پاس کا ایریا بنگال بیار کا آس پاس کا ایریا جو ہے وہاں پالان کا ایریا بتایا گیا ہے پھر یہاں دکھنی بارت میں راشت کوٹان کا ستر بتایا گیا ہے یعنی کہ یہ میں سانتوی ستابدی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ وہ کال ہے جب ہرس وردن کا ساسنکال ختم ہوا ہرس وردن کی ساسنکال کے دوران کنوچ کا میتو بڑا کنوچ کنوچ کو یوں دیکھ لیجئے آپ کی جیسے پرزین ٹائم میں دلی کا میتو ہے جس پرکار دلی کا ساسک بھارت کا ساسک مانا جاتا ہے پورو مدیقال میں اسی پرکار کنوچ کا میتو بڑھ گیا تھا کنوچ سے پہلے پاٹلی پتر کا میتو تھا پھر کنوچ کا آرتک میتو بھی تھا مہنچی سے کنوچ کا سب سے میتو کون بات یہ تھی کنوچ پر ساسن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ساسک کی پرتیسٹہ میں وردی کا پریچائک بن جاتا تھا جیسے ہم پورو مدیقال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جیسے کہ دلی کے سلطانہ کا جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں الٹوتمیس کا یا بلبن کا تو آپ ویسواس نہیں کرو گے کہ بلبن کا ساسن کا جو ایریا تھا وہ کسی راجپوت راجہ شیطر سے کمی تھا پر تو چونکہ دلی کا میتو تھا اس وجہ سے وہ بھارت کا ساسک مانا جاتا تھا اسی طرح کنوچ کا بھی میتو تھا کنوچ کے آپ اسطحیت دیکھیں گے کہ تو یہ گنگا ندی کے کنارے ہیں گنگا ندی کے کنارے اور پھر گنگا ندی کے کنارے ہیں میتو پون ویپارک مارگ اینہ کہ گنگا میتو پون ویپارک مارگ کا کام کرتی تھی پھر یہ شمرد دعاب کے مدی اسطحیت ایک سیتھر ہے تو ان کا عارتک میتو بھی تھا تو میں نے تین سکتیاں کے نام بتائے گوجر پرتیہار پال اور رسٹکوٹ آپ میپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس پسٹ دیکھنے کو مل چاہے گا اور رسٹکوٹ آنکہ جیسٹ نیچے تمیل نادو کا جو سیتھر ہے وہاں پر چول ہے اور جیسٹ رامیسور کے آس پاس آپ بڑھیں گے تو وہاں پانڈین راجی ہے اور کیرل کے آس پاس چیر راجی ہے یہ تھوڑا سا ایک میپ ریڈنگ تھی چلیے بات شروع کرتے ہیں آگے کی سانتوی صدی آتے آتے اکمہ دیب کے ویبین باغا میں بڑے بو سوامی اور یودہ سردار اسٹیتو میں آ چکے تھے آپ اس کو یوں سمجھئے کہ جب کینڈریہ سکتتو کمزور ہوتا ہے تو اس تانی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں یہ گپت کال کے بعد ہی آپ کو دیکھنے کو ملنے لگ جاتا ہے جسے کرنل ٹوڈ نے فیوڈلیزم کا ہے جس کی تلنا بیٹی سوڈلیزم سے کی گئی حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے رامسران سرما نے سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے پھر کوئی بات نہیں اپنا اسٹینڈر سانتوی کلاس کا ہے تو اسے حساب سے تھوڑا دیرے دیرے آگے بڑھتے ہیں راجہ لوگ پرائی انہیں اپنے مہتت یا سامنط کے روپ میں مانیتہ دیتے تھے یعنی کہ کینڈریہ طاقت یعنی کہ ہرسورد میں میں آپ کو ہرسوردن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہرسوردن کے عدین سانٹ سیتر سامنط تھے جو اپنے اپنے سیترہ میں سوائت شاشن کرتے تھے اور وہ نیچچیت کر پڑھنا لے کر چکاتے تھے یود کے سمجھ سینک شاہتہ دیتے تھے یعنی کہ ایک شاشن کا ویکینڈری کرنٹ ہو چکا تھا حالانکہ ویاپار وانی جی کے لئے بڑی کٹھین چیزیں ہوتی ہے ایسا ہونا ان سے امید کی جاتی تھی کہ وہ راجہ یا سوامی کے لئے افار لائیں ان کے دروار میں حجری لگائیں اور انہیں سینی سائتہ پردان کریں ادھیک ستہ اور سمپدہ حاصل کرنے پر سامنط اپنے آپ کو ماہ سامنط ماہ منڈلے سوئر اتیادی گوشت کرتے تھے کبھی کبھی وہ اپنے سوامی کے آدیپیتیاں سے سوطنطر ہو جانے کا دعویٰ بھی کرتے تھے یعنی ایک سامنط اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو کیندریہ ساتھ سے کی اویلنا بھی کرنا سکرو کر دیتا ہے اس طرح کا ایک ادھران دکن میں راستکوٹاں کا تھا شروعات میں راستکوٹ کرنٹک کے چالو کی راجہ کے عدیناس تھے آٹوی شدی کے مدیے میں ایک راستکوٹ پردان دنتی درگ نے اپنے چالو کیے سامی کی عدینتہ سے اینکار کر دیا یعنی کہ دنتی درگ نے شوطنطر راستکوٹ ونس کی ستاپنا کر دی جبکہ وہ تو چالو کیا کا شامن تھا اسے ہرائیہ ہرنے گرب نامک ایک انوستان کیا دنتی درگ نے جب یہ انوستان برامنا کی شاہیتہ سے سمپن کیا جاتا تھا تو یہ مانا جاتا تھا کہ اس سے یاجک زنمنا ستریہ نہ ہوتے ہوئے بھی ستریہ کے روپ میں دوبارہ ستریہ تو پرابط کر لیتا ہے ایک سمدان تھا یعنی کہ کوئی بھی ویکتی سکتی کا سنیوزن کر کے سامنت یا ساسک بن جاتا ہے پر بات یہ ہے کہ بھارتی ساسرا میں ساسک کو ستریہ ہونا ضروری ہے تب اسے ایک ہرنے گرب یگیے کرنا پڑتا تھا ہرنے گرب یگیے کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے دوبارہ جنم گرہن کیا ہے اور اب ستریہ تو پرابط کر لیا ہے یہ کہ یہ ہی راست کوٹا نہیں کیا چلیے یہ بات میں آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ یہ پریویس کی بات ہے جب کینڈری طاقت کمزور ہو رہی تھی تو سہتری طاقت جس ہم سامند کہتے ہیں وہ سوطنطر ساسن اس تا پریویس کچھ اینیہ ادھارانہ میں ادھیمی پریوار جس راجی سہتر سے یا پرساسن سے کبھی بھی تعلقات نہیں رہا ان پریویان نے راج سائی قائم کرنے کے لئے سینیہ کوسل کا استعمال کیا مثال کے طور پر قدم ونس مہیور شرمن نے استعبید کیا گجر پرتیار حریش شندر نے استعبید کیا جب برامن تھے اور جنہ نے اپنے پرمپراغت پیسے کو بھی چھوڑ دیا اور سستر اپنا لیا سستر تکی جگہ سستر اپنا لیا یہ میں ایک ستہ حاصل کر کے اپنا میتو بڑھنے کا کال تھا ان راجاؤں میں سے کہیں آنے مہاراج دیراج اب مہاراج دیراج بھی ایک اپادی آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب راجہ ایک ہے تو اسے مہاراج کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب راجہ انیک ہے ایک راجہ ہے اس کے دن اور راجہ ہے تو پھر اسے مہاراج دیراج یعنی بڑی بڑی اپادیاں یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی ستہ کنجور ہے مہاراج دیراج تری بھون چکر ور تین یعنی تین لوکا کا سوامی اسی طرح کی انیہ بھاری برکم اپادیاں دارن کی لیکن اس طرح کے دعوان کے باوجود وہ اپنے سامنطہ ساتھی ساتھ کسان ویعاپاری اور برامنا کے سنگٹنا کے ساتھ اپنی ستہ ساجداری کرتے تھے اور کرنا ضروری بھی تھا کیونکہ کینڈری تتو اہنی ساسک کے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی سامنطہ پر نید پر تھا ان سبی راجیاں میں اتفاد کا درثات کسانہ پسو پال کا کاریگران سے سنسد نکٹ کیا جاتے تھے ان کو اکثر اپنے اتفاد کا ایک حصہ تیاغنے کے لئے منایا یا بات دیا کیا جاتا تھا مطلب لگان وصول کیا جاتا تھا کیا کہ پرابت کرنے والا بھو سوامی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا راج سو یا پاریاں سے بھی لیا جاتا تھا راج کر رنگ کے آپ وزواش نہیں کریں گے کر کتنے ہیں تو اس میں بتا رکھا ہے چولا کے ابی لیک میں چار سو شی جادہ کر شمندی سبدا ولی ملتی ہے کتنی چار سو شی جادہ تو یہ کر ستہ میں جیو سادھی جار بڑھتے گئے تو جو اتپادک ورگ ہے ان کا سو سن بھی زیادہ ہوتا گیا کہ سنسادن راجی کی ویوستہ کا ویتی آدار بنتے تھے ساتھی مندیرہ اور درگہ کے نرمان میں بھی استعمال ہوتے تھے سنسادن ان یودہ کو لڑنے میں بھی استعمال ہوتے تھے جن سے لوٹ کی سکل میں دن ملنے کی تتہ زمین اور ویعاپار مارگاں کے پریوک کی سمباون بنتی تھی ان سنسادن کے بلبتے پر وہ یود کرتے اور یود بھی اس ادیسی سے کرتے تھے کہ سمپتی اور سطح میں اور وردی ہو راجی وسولی کے لئے پدہ عدی کاری نیوکتی سامانیت پرباو سالی پریوارہ سے ہی کی جاتی تاکہ وسولی آسانی سے ہو جائے اور یہ پرتیسی پریوارہ سے ہی راجی وسولی کی عدی نیوکت ہوتے تھے سینہ میں بھی ایسا ہوتا تھا کئی بار راجہ کے نکٹ سمندی ہی ان بڑے عوضہ پر بیٹھتے تھے اور ایک اور چیز ان دنہ بھومی انودان مہان انودان مانے جانے لگا پرسستیاں میں ایسے بیورے ہوتے ہیں پہلی چیز پرسستی کیا ہوتی ہے اس چیز سمجھ لیجئے پرسستی یعنی کسی کے پرسنسہ میں لکھی ہوئی باتیں پرسنسہ کیا ہوتی اس کو پسند آجائے اس کو پسند کیا آئے گا برین آئے گی نہیں تو پرسستی سب دست ستی بھی نہیں ہو سکتی لیکن پرسستیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ساتھ سکھ خود کو کی سر درسان چاہتے تھے انہیں کی منوف اچھا کیا تھی لوگ کیا کہہ ہیں میرے بارے مثال کے لیے سورویر ویجے یو دا کے روک میں ویدوان برامنہ دوارہ جیسے سمندرگوپ کی پریہاک پرسستی کے بارے میں آپ نے سنائے ہوگا سمندرگوپ کی پریہاک پرسستی جس میں اس کو یہ بتایا گیا تھے کہ کبیر نارد سب اس سے سرماتے تھے اسی طرح ایک ناگ بٹ پرتیار ناریس ناگ بٹ کی اپ لبدیاں کے بارے میں گوالیر پرسستی ملتی ہے اب اس میں کیا لکھا ہو ہے آپ سوچیں گے کہ پرسستی کبھی اکثر سے ستی نہیں ہوتی سوچ آندر سیندو اینی سندھ ویدرب سمجھتے مہاراست گیا سباس کلی کہ راجہ ان کے آگے تب ہی درسائی ہو گیتے جب راج کمار تھے کون ناگ پٹ راج کمار تھا تب ہی انہ نے گھٹنے ٹیک دیئے کنوز کے ساتھ چکرہ یود کو ویجید کیا پنگ کا حصہ جیسے ونگ انرط یعنی گجرات کا حصہ مالوہ کرات ونواسی ترسک یعنی ترک ترسک سبدا آپ کو بار بار ملے گا وط متش ادھی راجہ کو پراجید کیا یہ پرسستی اب اس پرسستی کو ہوبو ہوبتو اپن کیسے رائٹ مان لیں کیونکہ پرسستی اگر میں پرسستی لکھتا ہوں کسی کی پرسنسا میں تو مجھے امید رہتی ہے کہ اتنی پرسنسا کرنی ہے کہ کوئیس مجھے انودان مل جائے تو پرسستی میں وہ باتیں ہوتی نہیں تھی جو اس پر یہ لگے راجہ لوگ پرائے برامنا کو بھومی انودان سے پرسکرت کرتے تھے یہ تامر پتر پر ابی لکیت ہوتے تھے جو بھومی پانے والا کو دی جاتے تھے اور پیڑی در پیڑی بھومیاں اس کے پاس پڑی رہتی تھے اب بھومی انودان پتر کیسا ہوتا تھا اس میں بتایا ہے آپ اسے یہ سمجھ لیں گے بھومی انودان پتر میں ساتھ ساتھ کیا جوڑا رہتا تھا چول ساسک میں بتایا تھا دکشین بھارت میں چول ساسک تھے چول کے بارے میں دیکھیں گے چول مہن ویجیت بھی تھے تو چول کے دوارہ جو بھومی انودان کے تامر پتر ہے اس کا ایک میں آپ پڑھ سناتا ہوں تو آپ پتہ چل جائے کہ بھومی انودان پتر کیسے ہوتے تھے ہم نے میٹی کی میڑے بنا کر ساتھ ایک کانٹے دار جھاڑیاں لگا کر بھومی کی سیمہ کو چنیت کر دیا اس بھومی پر یہ چیزیں ہیں یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا جاتا فلودیان پیڑ کوئیں کھولی جگ چارہ گا ایک گام بامبی سمجھتے ہیں بامبی دڑا چبوترے نہر کھایاں ندیاں دلدلی جمین ہوج اناغار مچھلیاں کے طلاب مدومکیا کے چھتے اور گہری جلے جی لیں یعنی بھومی کے بارے میں ٹوٹل ریکوڈ ہوتا تھا جسے بھومی ملتی تھی وہ اسے کروشولی کر سکتا تھا بھومی اندان ملی ہے تو ایکچولی میں اس کے عبد کیسی آپ یہ سوچئے گا کہ بھومی اندان ملی ہے تو ایک دو ایک دو ایکڑ جمین ملی ایک دو ہیکٹیر جمین ملی نہیں بھومی اندان گاؤں کے گاؤں اندان مل جاتے تھی تو کسان اس کے ساتھ ہی چلے جاتے تھی تو جسے بھومی ملتی تھی اس سے کروشولی کر سکتا تھا وہ نیائیدی کا دورہ جرمانے کے طور پر لگائے گئے کروشول سکتا تھا یعنی کہ نیائیدی اس کے بھی کاریے کر سکتا تھا یعنی راجی اپنا ادھکار شیمت کر دی پان کے پتہ پر لگنے والا کر بنے کپڑا پر لگنے والا کر ساتھ ہی ساتھ وانہ پر لگنے والا کر وصول کر سکتا تھا یعنی کہ کر پڑھنا لی بھی اس کو سپرد کر دی جاتی تھی وہ پکی اٹھا کے بنے اوپری مالے پر بڑے کمرے بنوا سکتا تھا یعنی کہ راجہ کے طرح اپنے مکان بنوا سکتا تھا سب سے بڑی بات یہ پتا ہے نا آپ کے ہماری جیون پڑھ نالی میں یہ بتا ہے کہ تھاکور جی کے برابر مکان نہیں بنا سکتے تھکن اس کو یہ بھی ادھکار دی جاتے تھے بڑے اور چھوٹے کوئیں خودوا سکتا تھا پیڑ اور کانٹے دار جاڑیاں لگوا سکتا تھا جری ہو تو سیچائی کے لیے نیر بنوا سکتا تھا اس سنی چیت کرنا چاہے کہ پانی برباد نہ اور تر بندہ کا نیر مان یہ میں نے تامر پتر پٹی کی سنو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک سلی میں تامر پتر کے ساتھ بھومی انودان نہیں راجی نے اپنے ادھکار سمیت کر لیے چلیے باری شتابدی میں ایک ورہت سنسکرٹ کابی بھی رچا گیا جس میں کسمیر پر ساسن کرنے والے راجاؤں کا اتیاس کا درج اسے کلہین نام رچنا کار دوارہ رچا گیا سمجھ گئے کلہین نے اپنا ورطاند لکھنے کے لئے سیلا لکھا دستا ویجا پرتیق درشیا کے ورنن اور پہلے کے اتیاس سمیت انیک طرح کے سروت کا استعمال کیا پرستیتیاں کے لکھا سبین وہ اکثر ساس کار اور نیتیاں کے بارے میں آلوچنا مک روک دکھ لاتا ہے کلہین کی کی راج ترنگ میں آلوچنا مک دستی کون پھر اس نے اتیاس لکھتے سمیانی کی راج ترنگ لکھتے سمی ویبین سروتا کا استعمال کیا تھا کاس سنی پر نہیں لکھا اس لئے بھارت کی بھارت میں اگر کسی پہلے اتیاسی گرند کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کلہن کی راج ترنگ نی ہے چلیے آگے بڑھتے این کہ میں پرسستیاں کے ساتھ یہ جوڑ اس لئے راہوں کی پرسستیاں سے اتیاس سے پرے راج قویان کے اتیاس سے پرے کلہن جیسے لوگ بھی تھے جنہ نے اس پست شروع سے کچھ آلوچنا آتم دستی اپنا چلیے پھر پرتی ایک راج یا راج جن کا کوئی شہتر ویسیس ہوتا تھا وہ دوسرے شہتر پر نینتری کرنے کا پری آس کرتے تھے جائز سی بات ستا اور سمپتی کے لئے اور ایک وانچن یہ شہتر تھا میں تو یہ کہہ ہوں گا کی ایک شولی میں ہر سبردن کی مرتیوں کے بعد جو ویدوا ہوا شہتر کنوج گنگا گھٹی میں کنوج نگر اس کے لئے تو اب سبھی کبجہ کرنے کا پریاش کریں گے چلی گزر پرتی راست کوٹ پال ونسا کے ساسک شدیاں تک کنوج کے اوپر نینترن کو لے کر راپس میں لڑتے رہے چون کی اس لمبی چلی لڑائی میں تین پکس تھے اس لئے اتیاس کارام نے پرا اس کی چرچہ تری پکس سنگر کے روپ میں کی ہے چلی کنوج کے لیے لڑائی آپ خود کو پتا ہے کنوج کتنا ویبھو سالی تھا کبھی چرچہ کریں گے کتنے پریاثر تھے ساسکہ نے بڑے بڑے نیرمان مندیروں کا نیرمان کروا کر بھی اپنی ستہ اور سنسادنہ کا پردسن کرنے کا پریاثر کیا کوئی بھی ساسک اگر بڑا مندیر بناتا ہے بڑا مندیر بناتا ہے تو اس کی ستہ کا پردسن ہے آج بھی گاؤں میں مکان بناتا ہے تو اس کو اتنا سٹینڈر بنانے کا پریاثر کرتا ہے اس کی رہنے کے لئے جتنا اس کا ستہ کا پردسن ہے اس لئے جب وہ ایک دوسرے راجیہ پر آکرمان کرتے تو کیا کرتے ان مندیر کو ہی نیسانہ بناتے جو کبھی کبھی بہت ادیق سمپن بھی ہوتے تھے مندیر اس راجہ کی پرتشتہ اور ویبو کا پرتیق ہے مندیر اس راجہ کی پرتشتہ اور ویبو کا پرتیق ہے اب آکرمان کرتے مندیر کو توڑے گا تو اس کی پرتشتہ اور ویبو بھی گر جائے گی تو اس لئے نیسانہ بن جاتے تھی ایک اور افغانیستان کے گجنی کا سلطان محمد ایس سیاسکا میں سب سے پرشید جنہ نے یہ مندیر پر حملے کی اس نے سترے سو سنتانو سے لے ایک ازار تیس تک ساسن کیا اپنے افغانیستان سہتر میں اپنے نیانترن کا ویستار مدی ایسیان کے باغ اس کا نیسان تھے سمپن مندر جن میں گزرات کا سومناط مندر بھی سامل تھا محمود جو دن اٹھا لے گیا اس کا بہت بڑا حصہ گجنی میں ایک ویبو سالی راجنانی کے نیرمان میں تھرچ کیا ایک شلی میں ہرانے کا تاتپری یہ اتنا تھا کہ اس کا ویبو ٹوٹا اگر نہیں ٹوٹا سلطان محمود یہ اب مدیقال کی بات ہیں آپ یہ ورطمان کے دور سے جوڑ کر دیکھیں گے تو یہ آپ کے دماغ میں نہیں دیکھیں یہ مدیقال کی مانسکتہ ہی ایسی تھی سلطان محمود اپنے دورہ جیتے گئے لوگوں کے بارے میں کئی باتیں جاننا چاہتا تھا اس نے البیرونی نامک ایک ودوان کو اس اکمہ دیو کا لیکل جو کا لکھنے کا کان سوپا عربی میں لکھی گئی اس کی کرتی میں سبد پر جوڑ دے رہا ہوں عربی میں لکھی گئی اس کی کرتی کتاب الہند آج بھی اتیاس کارہ کے لئے میں تو پہنس روت برطمان میں اس تدکالین بھارت میں جو بھی ودوان تھے ان سے سمپر کر بھارت کے بارے سنسکرت گرنطہ سے جانکارہ سے سمپر کر اس کتاب کو لکھنے کا پریاس کیا اور تدکالین بھارت کے بارے جانکاری کا سب سے بڑا سروت کے روپ میں اوپر کے سامنے آتی یہ خستق یود کرنے والے دوسرے راجاؤں میں چہمان بھی تھے جو باد میں چوہان کے روپ میں جانے جاتے تھے وہ دلی اور اجمیر کے آس پاس کے شہتر پر شہتر کرتے تھے انہا نے پشیم اور پورو کی اور اپنے نینتن شہتر کا بشتار کیا جہاں انہیں گزرات کے چالوکیاں اور پشیم اتر پردیش کے گیڑ والا سے ٹکر لینی پڑی چہمان کا سب سے پرشید ساسک آپ جانتے ہیں پردی راج ترتی 1168 سے 1112 جس نے محمد گوری سلطان محمد گوری کو 1101 میں ہر آیا تھا پر نیکس یر 1112 میں اس کے ہاتھ ہار گیا پانی پت دو یودہ کے نام سے جانے جاتے ہیں جو آپ جانتے ہیں چلی یہ کچھ تتکالین راج نیتی تھوڑی سی بیوستہ تھی جو آپ کو تھوڑ سا سمجھ میں آ جائے گا اب ہم ایک ویشتر تبیورن پڑھنے کا پریاث کرتے ہیں چول دیلٹا اب آپ سمجھیں گے کاری ڈیلٹا کا ہم جیوگراثی دیکھیں گے میپ دیکھیں گے آپ کو کاری ڈیلٹا کا بھی پتا چل جائے گا موٹری نام سے پرسید ایک چھوٹے موکی پریوار کی ستہ تھی موٹری وی کانچی پورم کے پلو راجان کے مات تھینے ادین تھے سامن تھے اُرے اُرے کے چول ون سے پراشین موکی پریوار وی جی لے نے نووی صدی کے مدی میں موٹری رہاں کو ہرا کر اس ڈیلٹا پر کبجہ جمائیا کس نے وی جی رہاں موٹری رہاں پر حملہ کیا موٹری رہ کس کے مات تھے کانچی پورم کانچی بھی گیا تھا اور کانچی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ کے لوگ گیان کے پیاسے ہیں چلی اب اس کاویری ڈیلٹا میں وی جی لے نے تنجور نامک شہر بسایا اور نیسوب سودینی دیوی کا مندیر بھی بنویا نیسوب سودینی یہ چولان کے اُدھے کے بارے وی جی لے کے اُترہ دیکار یعنی پڑوسی علاقوں کو جی تا اس کا راجی اپنے سیتر پل تتہ سکتی دونہ کے روپ میں بڑھتا گیا دکشنی اور اُتر کے پانڈی پل لو کے علاقے اس راجی کے حصے بنا لی گئے راج راج پر تھم جو سب سے سکتی سالی چول سا سک مانا جاتا ہے اسی نے ان میں سے جی تر سیتر پر اپنا نی ترن کا بستار کیا اس نے سامراجی کے پر ساسن کا بھی پنر گٹن کیا اب راج راج کے پوتر راج اندر پر تھم اس کی نیتیاں کو جاری رکھا اس نے گنگا گاٹی سری لنکا دکشنی پوروی ایسیا آشیان دیس پر بھی حملہ کیا اور ایرین بیانی کے لیے اس نے جل سینہ بھی بنائی اور چولان کی جل سینہ اتنی میتو پون تھی بنگال کی کھاڑی کو چولان کی جیل کہا جانے لگا کیونکہ اس بنگال کی کھاڑی میں چولان کی سینہ کا اتنا چہل قدمی رہتی تھی تو راج راج پر تھا راج اندر پر تھا یہ آپ کو دو ساسکا کی دیان رکھنے پڑے چلی چونکہ یہ شاسن کرنا اس سمیں جنتا میں پر جان میں راج کے پرتی ایک ویس سٹ باؤ پیدا ہونا جی رو لی تھا اب اس سٹ باؤ یعنی آدر پہ آس ریے ہی سب ہونا ضروری تھا تب ہی راج 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 اور راج اندر پرتھم دوارہ بنائے گئے تنجاور اور گنگئی کونڈ چول پورم کے بڑے مندیر است پتی اور مورتی کلا کی دستی سے چمت کار مندیر بنانا ایک پرمپرہ تھی پرزان کے سامنے آشت شریعے بھویتہ کا ویشواس دلاتی راج راج دیو تلی مانا جاتا تنجاور کا راج راج سو مندیر گنگئی کونڈ چول پورم جو راج اندر پرتھم نے بسایا تھا یہ نگر اور اس نگر میں اس نگر میں اس نگر کی استاپنا ایک سلی میں گنگا گاٹی کے ویجے ابیان کے بعد راج اندر نے بنوایا تھا وہاں پر گنگئ کونڈ چول پورم میں ایک مندیر بنائے چول مندیر اکثر اپنے آس پاس وکشت ہونے بستیاں کے کے اندر بن گئے سل پت پادن کے اندر تھے مندیر ساس کا اور انیے لوگان دوارہ دی گئی بھومی سے بھی سمپن ہو گئے اس بھومی کی اپو ان سارے ویسے سگیاں کا نیروا کرنے میں خرچ ہوتی تھی جو مندیر کے آس پاس رہتے اور اس کے لئے کام کرتے پورویت مالاکار باورچی مہتر سنگیت کار نرطہ گتی یعنی کہ روزگار مل جاتا یعنی مندیر ایک آرت کیندر بن جاتے دوسرے مندیر کے ساتھ جڑے سیلپا میں سب سے ویسیٹ تھا کانسی پرتیمہ بنانے کا کام چول کانسی پرتیمہ سنسار کی سب سے اتکرش کانسی پرتیمہ میں گینی جاتی ہے اگر آپ پر ایک سام پوچھے کونس راج بانس کا کال کانسی پرتیمہ کے لئے پرشی تھا تو چول جیدہ تر پرتیمہ تو دیوی دیوتا کی ہوتی تھی لیکن کچھ پرتیمہ بکتا کی بنی جائی تھی چول کی کئی اپلوپ دیاں کرشی میں ہوئے نئے وکاس کے مادیم سے سمبھو ہوئی ہے اب دیکھ تمیل اڈو کے حصہ میں کرشی پہلے سے وکش ہو چکی تی پر کچھ علاقہ میں جنگلہ کو ساپ گیا جانا تھا اور کچھ علاقہ میں زمین کو سمتل کیا جانا تھا ڈیلٹا سیتر میں بارڈ کو روکنے کے لئے تٹ بند بنایا جانا تھا اور پانی کو خیطہ تک لے جانے کے لئے نیرہ کا نیرمان ہونا تھا کئی سیترہ میں ایک سال میں دو فصلے ہو گئی جاتی تھی یعنی چولا نے خود نے پریاس کیا تھا کہ آرث عارث بیوستہ کا بکاس ہو تاکہ راجوس میں وردی ہو جائے کہیں جگہ پر فصلہ کی سیچائی کرترم روپ سے بھی کرنا ضروری تھا سیچائی کے لئے کئی پدتیا اپنا کرنے کے لئے ویسال سروور بنائے گئے اس ملے رہے کہ سیچائی کے کام میں یوجنہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سرام سنساد نہ کو افستید کرنا ان کام کرنا اور یہ تیہ کرنا کی پانی کا بٹوارہ کیسے کیا جائے اب پانی کا بٹوارہ کیسے کیا جائے یعنی کہ یہاں استانی پربند تھوڑا سا کام آتا ہے جیدہ تر نئے ساتھ ساتھ گاؤں میں رہنے والے لوگ نے ان گتیویدیا میں سکری روح سے دلچسپ دیکھ ہے اب دیکھ یہ چولا کے ساسن کے بارے میں جو سب سے مہت بات ہمیں سوچ نہیں ہے اس کے لئے ہم ایک چولا کا استانی پرساسن بھارتی اتیاس میں چولا کو یاد کیا جاتا ہے پرساسن کی دستی سے سب سے سمرد استانی پرساسن چولا کے ساسن کا علمہ تھا تین طرح کی سبائیں ہوتی تھی اور نادو اور سبہ اور سامانی گاؤں کی سبہ ہوتی تھی سبہ سمیتی کمیٹی ہوتی تھی سبہ برامنا کے گاؤں کی کمیٹی ہوتی تھی اور نادو نگرہ کی کمیٹی ہوتی تھی اس میں استانی پرتینی دیتو دیا جاتا تھا اور چین کا پرتکار کیا تھا لوٹری پدیتی کی دور لوٹری پدیتی کی دور ان سمیتیاں کا چین ہوتا تھا اور اس کی کچھ یوگیتیں بھی تھی یعنی کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ پراشین بھارت میں ایسا کام ملے گا ان کے بارے میں آپ کو دیان رکھنا پڑے گا کہ تمیل لادو کے چنگل پٹ جلے کے اتر میرور سے پرابت ابھی اتر میرور کابلے میں ان میں وستار سے وڑنا چلیے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سائد آپ کو سمجھ میں آجائے گا اس میں ایک بات لکھی تھی اتر میرور کے ابلی ایک انسار سبا کی سدی سبا سمجھتے ہو نا برامنا کی کمیٹ یعنی برامنا کو اندان دی گا کمیٹ سبا کی سدی 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 لوگوں کو ایسی بھومی کا سوامی ہونا چاہے جہاں سے بھور عجسو وسول جاتا ہے یعنی کہ جو کر داتا ہے وہ ہی سمجھتی سدی سکتا جس کے اپنا پاس گھر ہے جس کی 35 ستر ورس عمر ہے جس ویدہ کا جیان ہے پرساس نا ماملہ کی جان کری ہے اور پچھلے تین سال تک کسی سمجھ کا سدی سی رہا ہے تو وہ سدی سی نہیں بن سکتا پھر ایک انتیم بات جو بہت میتو خون لگ جس نے اپنے اور اپنے سمندیاں کے کھاتے جمع نہیں کروائے یعنی کہ راجس بکایا ہے تو وہ سدی سی نہیں مل سکتا یہ اتر میرے بات چاہ رہا ہوں کہ مندیر کرسی کا بستار اس لیشن سے آپ تھوڑا سا دو تین بار سنو گے تو سمجھ میں جائے گا کی کیا بھمی بات بات بات